اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صاحب جی ٹی وی اور میرا نام ہے محمد عبداللہ ناظرین پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر صحافی اقرار الحسن پیر حق خطیب کی کرامات کو کرامات نہیں بلکہ ایک ڈھونگ کا نام دے رہا ہے اور بقاعدہ اپنے یوٹیوب چینل پر پیر حق خطیب کی طرح کرامات کر کے دکھاتا ہے حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی پیر حق خطیب ایک ڈھونگ ہے؟ یا ولی اللہ آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کی اقل کے پردے چاک ہو جائیں گے ویڈیو کے طرف بڑھنے سے پہلے نئے نئے والے دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل صاحب جی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بالیکن پر کلک کر لیجئے ناظرین صحافی اقرار الحسن اپنے یوٹیوب چینل پر ہو بہو پیر حق خطیب جیسی کرامات کر کے دکھاتا ہے ان کی کرامات اور ان کے پیر ہونے کو کھلیام ایکسپوز کرتا ہے ناظرین در حقیقت ہم ایک ایسے پرفیتن دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جہاں اگر ہمارے سامنے سے کالی بلی بھی گزر جائے تو ہم اس دن کو منحوس کرا دیتے ہیں لیکن اس کے برعکس ہمارا دین ہمارا اسلام ان اول فول باتوں کو تسلیم نہیں کرتا مگر ہم لوگ بجائے اس کے کہ دین کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں ہم لوگ انہی اول فول باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ناظرین پیر حق خطیب اپنے مخصوص انداز میں لوگوں پر دم کرتے ہیں اور لوگ جوک در جوک ان کے پاس دم کروانی آتی ہیں لیکن اس کے برعکس اقرار الحسن ہو بہو پیر حق خطیب کی طرح کرامات کر کے دکھاتا ہے اور یہ بات ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اقرار الحسن کوئی پیر یا ولی اللہ نہیں بلکہ وہ ہماری طرح ایک عام انسان ہے مگر اقرار الحسن ہو بہو پیر حق خطیب کی طرح کرامات کیسے کر سکتا ہے ناظرین اقرار الحسن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پیر حق خطیب کی یہ مخصوص کرامات اور اس کا یہ دم کرنے کے مخصوص انداز ایک ڈھونگ ہے اور حق خطیب کوئی حقیقی پیر نہیں کیونکہ اقرار الحسن نے پیر حق خطیب کو یہ چیلنج کیا تھا کہ وہ اس کے آسانے پر کھلے عام اسی کے مخصوص انداز میں جس طرح حق خطیب مریض کے موں سے ایک لمبی چین سوئیاں اور گولیاں برامت کرتا ہے ٹھیک اسی طرح کی اقرامات کرنے کا دعویٰ کیا تھا مگر نامنی ہاتھ پیر حق خطیب اور اس کے چیلوں کی طرف سے اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں آیا جس سے صاف شفاف آئینے کی طرح واضح ہوتا ہے کہ پیر حق خطیب ایک ڈھونگ ہے ناظرین پیر حق خطیب اپنے ایک انٹریو میں کہتا ہے کہ وہ 18 سال سے نہیں سویا یہ ویڈیو کلپ آپ بھی ملاحظہ کیجئے ساٹھ کی دہائی میں دو امریکی طالب علموں نے گیارہ دن اور پچیس منٹ تک جاگتے رہنے کا ریکارڈ بنایا تھا اور یہ انہوں نے ایک سائنسی تحقیق کے لیے کیا تھا ناظرین وہ طالب علم بمشکل گیارہ دن پچیس منٹ جاگ سکے اور ایک انسان کا اٹھارہ سال سے جاگتے رہنا مزائکہ خیز بات سے بڑھ کر کچھ نہیں ناظرین اقرار الحسن کو داد دینی چاہیے کام میڈیا پرسن کر رہے ہیں اور حیرت ہوتی ہے ایسی باشعور قوم پر جو ان جیسے شعب دے بازوں کو پیر کا درجہ دیتے ہیں پیر حق خطیب جیسے شعب دے باز لوگ اچھا خاصہ اثر اور سوخ رکھتے ہیں ناظر مدنی کے واقعے سے قوم بخوبی واقف ہوگی ناظرین اقرار الحسن نے ریاست اور قوم کیلئے بہت بڑا سوالیاں نشان چھوڑا ہے جو ان جیسے شعب دے باز لوگوں کو اپنا پیر اور ولی اللہ جیسے القاب سے پکارتے ہیں ناظرین کرامت وہ خارق کے عادت کام ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے جس کا مقصد اس کی تائد اس کی مدد یا اسے ثابت قدم رکھنا یا دین کی مدد کرنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے کوئی ولی اپنی کوشش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا آخر میں واضح کرتے چلیں کہ ایک حقیقی پیر اور سچا ولی یوں سریعام اپنی کرامات کا پرچار نہیں کرتا